بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں کو کڈکش کیا تھا یہ دو کپ کے گازر میں ڈاگجر لیتی اور اس کو دکڑکش کر لیا تو دو کپ بن گیا میں نے رائز لیا تھا اس کو دو تین گھنٹے کیلئے بھگھو دیا تھا جب آپ اس کو دو تین گھنٹے بھگھو دیں گے تو ہاتھ سے اسی طرح مس لیں گے توو یہ اچھے سے گرہش ہو جائیں گے تو اگر اٹھ کریں گے جس کو بارک چاہیں گے تو موٹے موٹے چامل برک چاہیں گے چاملوں کا پاورڈر استعمال کر سکتے ہیں تو ٹو ٹیبل اسپون چاملوں کا پاورڈر یوز کر سکتے ہیں ہماریاں اسی طرح پسند کی جاتی ہیں تھوڑا اسے موٹر آئیز تو اس لیے میں اسی طرح بناوں گی چینی لی ہے میں نے ایک کپ اور جتنی ضرورت ہوگی اس حساب سے مشینی ایڈ کر دوں گی اور آپ بھی اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں چینی ڈالیے گا اور بادام ہیں اپنی مرضی سے بادام ڈالیں جتنے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پچھتے ڈالوں گی اس میں بادام پچھتے یا پھر جو بھی ڈرائی فروٹ آپ اس میں ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور اگر پچھتوں کو اور بادام کو آپ گرینڈر میں گرینڈ کر لیں اور گرینڈ کر کے اس کو باریک باریک پورڈر بنا لیں اچھا سا پورڈر بنا کے جب آپ اس میں ایڈ کر دیں گے دودھ کے ساتھ تو پھر یہ بچوں کو پتہ بھی نہیں چلا گا جو بچے ڈرائی فروٹ نہیں کھاتے ان کو اس طرح سے آپ اس میں ڈال کے اور کھلا سکتے ہیں اور ہری لائچی کا پورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون فریش ملک جائے گا ایک لیٹر اور کیوڑا وارٹر خوشبو کے لیے جائے گا ہاف ٹی سپون اگر کسی کو کیوڑا وارٹر پسند نہ ہو تو اسکپ کر دیں ہری لائچی تو اس میں ڈالیں گے ہی گھی جائے گا ون ٹی سپون فل بھر کے جب گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم نے ہری لائچی ڈال دینا ہے اس میں دو ہری لائچی ثابت والی اور اس کو ہلکا سا فرائی ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں گاجر ڈالنی ہے اور گاجر کو چند سیکنڈ کے لیے ہم فرائی کریں گے اس طرح کرنے سے اس میں بہت سوندہ پناتا ہے اور بہت ٹیسٹی لگتی ہیں جب چند سیکنڈ یہ فرائی ہو جائے تو پھر ہم اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے اور آج کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے ایک بوائل آنے تک اس کو میڈیم رکھیں گے اور جب بوائل آ جائے گا تو بہت سلو آج پہ ہم نے اس کو کک کرنا ہوگا یہ دیکھیں چامل کو اس طرح سے کر لیا ہے دیکھیں کس طرح سے یہ موٹا موٹا سا بھی ہو گیا ہے اور کریش چامل چاہیے بس اگر کسی کو پورڈر ڈالنا ہے تو ٹرو ٹو ایبلو سپن آپ پورڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چامل ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ایک بوائل آنے کے بعد آپ نے بہت اس کی آج کو ہلکہ کر دینا ہے تو پھر ضرورت بھی نہیں ہوگی آپ چلائیں ایک گھنٹے کے بعد یہ برکل ریڈی ہو جائے گی اب ہری لیچے کا پورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپن اچھے سے مکس کر دیں اور ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے اب بہت ہلکی آج کر دیں گے اور بہت سلو آج کرنے کے بعد اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور گاڑا ہونے تک اور گاجر کو کوک ہونے تک پکائیں گے گاجر اور چاول ایک ساتھ مکس ہو جائیں گے اتنا پکائیں گے اب اس میں میں کھویا نہیں ڈالا تھا میں کھویا بنانا بھول گئی تھی تو ویسے آرام سے یہاں پر بزار میں نہیں ملتا ہے کھویا گھر میں ہی بنانا پڑتا ہے تو وہ ایک دن پہلے بنانا ہوتا ہے لیکن اگر کھویا نہ ہو اسی ٹائم پہ اگر آپ کا جسٹ امرجنسی میں آپ بنا رہے ہیں تو آپ اس میں سوکا دودھ ون فورتھ کپ ڈال سکتے ہیں پورڈر جو ہوتا ہے پورڈر ملک وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ون فورتھ کپ ایک کلو میں تو وہ آپ کو کھویا کا ہی ٹیسٹ دیتا ہے جیسے کہ ربڑی بنتی ہے اب یہ دیکھیں گاجرے جو ہیں ابھی کھوک نہیں ہوئی ہیں اب سلو آنچ پہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ کھوک ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چانوال اور گاجر ایک جاں ہو چکی ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے کھوک ہو چکی ہیں اور گاڑی بھی ہو چکا ہے اب ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے تقریباً آدھا کپ چینی گئی ہے اس میں اور اتنا ہی میٹھا اس میں انف تھا ابھی میں نے پورا کپ نہیں اس میں ایٹ کیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے ملانے کے بعد پھر ٹیسٹ کر لیے گا اگر آپ کو اور چاہیے ہو تو ملا دیں اور اگر آپ کم ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنا ٹیسٹ کے حساب سے چینی ایٹ کریں آج کو سلو ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اتنی چینی میں نے بچا لی تھی تو اب یہ نہیں اس میں ضرورت ہے یہ اتنا ہی میٹھا کافی ہے اب اس میں کیا بڑا وارٹر ایٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے سب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے ربڑی کی طرح ہو گئی ہے اب یہ ریڈی ہے اب اس میں ڈرائی فروٹ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کو ڈرائی فروٹ جو ہے وہ پوڈر کی فارم میں ڈالنا ہے تو پوڈر ڈال کے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں اور اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسن آئے گی تھینکیو واشنگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ tone موسیقی